نمازکار اس بولیٹن میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ روین سنگھ بڑھتے ہیں خبروں میں آگئے راجپال گرمیت سنگھ کے کارکال کو دو سال کا وقت پورا ہو گیا ہے راجپال کی دو سال کا کارکال پورا ہونے پر راج پھون میں پستک ویموچن کا کارکرم آئیوجد کیا گیا دراصل راجپال کے تمام ابھیبہاشر کو سنکلت کرتے ہوئے پستک آتما کے سور تیار کی گئے ہیں کتاب کا سی ام پشکر سنگھ دھابی نے ویموچن کیا آتما کے سور پستک میں راجپال کی اور سے تمام کارکرموں اتصابوں دیکچانت سماروں سمیت ایک سو آٹھ پرمک سمبودھنوں کو شامل کیا گیا پستک ویموچن کارکرم کے دوران راجبھون میں تمام کاموں میں کی گئی بیسٹ پریکٹیسز پر آدھارت لگو فلم دیو بھومی میں کرتب ویپت پر دو ورش کو درشاہ گیا ہے قریب دس منٹ کی اس شورٹ فلم میں راجپال کے دو سالوں کے کارکال میں تمام چھتروں میں ہوئی بہتر پہل اور کاریوں کو دکھایا گیا ہے موکی منتری پشکر سنگھ دھامی نے راجپال گرمیت سنگھ کے پریاسوں کی سرانہ کی انہوں نے کہا جب کوئی سیوہ نیورتی سیوہ ادھکاری کوئی پستک لکھتا ہے تو وہ ہردہ بھاو اور بھاوناوں سے بھرا ہوتا ہے انہوں نے کہا راجپال نے پستک آتما کے سور لکھتے سمیہ مہان سنگھ کلپ لیا ہوگا ماننی راجپال مہدے نے اپنے آتما سے جو ان کے سور مکلے ہیں جو آتما کی آواز مکلے ہیں اور ان کے چالیس سال کا سینہ کا انوہو جو سینہ میں انہوں نے سیوہ تری پورے دیش کے اندر دیش کی سیماؤں کا اور قدیسوں میں بھی بھارت کی سینہ کے لیے انہوں نے اپنی سوہیں دی اور اس کے بعد پچھلے دو سال سے اتراخن کے اندر شدور وطی چھتروں میں ہو گئے انہوں نے انہوں نے انہوں نے سبی کو ایک پستک میں کرویا انہوں کا سنکلن کیا مستق روپ سے یہ سنکلن ہمارے راجی کے لئے اور میرے لئے بھی اسیس روپ سے پیڑا کا کام کریں گے پاتھے کا کام کریں گے موچن مانیے مکہ منتری جی کے ہاتھ اچھے ہوا ہے اس پستک کا نام آدمہ کے سور رکھا ہے دو سال میں تقریباً چھے سو سے ادھک ایونٹس کو اٹینڈ کرنے کے پسچات میں وہاں پر ہر ایک اتراخنڈی سے جو بات کی ہے اس کا نچھوڑ ہے اور ایک سو آٹھو جو بودن ہیں ان کو اس پستک میں بھرویا گیا ہے مصوری میں بڑی سنکھیا میں بھاچپائی اور مورچہ کے کارکرتہ اور بھاچپا مصوری منڈل کے کارکرتہ شہید بھگت سنگھ چاک پر اکت ہوئے اور نارے بازی کے بیچ کانگریس ودایق مدن سنگھ بیسٹھ نے پتلا دہن کیا دراصل ودایق مدن سنگھ نے کماؤ انجینئرنگ کالیج کے ندیشک کے گھر جا کر عبدرتہ کی اور شراب پی کر دھمکایا اسی کے بیرود میں پتلا دہن کیا گیا اس موقع پر بھاچپا مصوری منڈل کے پورو دیکش موہن پیٹوال نے کہا کہ یہ گھٹنا نندنیہ ہے ان کا ویوار ودایق اور جن پتنیدھی والا نہیں تھا کہ انجینئرنگ کالیج کے ندیشک کے گھر دیر راج جا کر گالی گروچ کریں اور پریوار والوں کو دھمکایا جس کی جتنی نندہ کی جائے کم ہے وہیں بی جے پی محلہ مورشاہ کی ادخش گیتہ کمائی نے کہا کہ کانگریس کے ودایق کے عبدر ویوار پر چنتہ انہوں نے زہر کی اور کہا کہ جن پرتنیدھی اور سمبانت پت پر ہونے کے ناتے انہیں اپنے ویوار میں شالینتہ لانی چاہیے اور جو سمسیہ تھی اس کا سمادھان ایک طریقے سے یا سلیکے سے کرنا چاہیے دیکھیں آج بھاچپا منڈلے جو کانگریس کے ودایق دوارہ جو عبدر ویوار کیا گیا ہے اس کے ویروت میں پتہ دہن کیا ہے میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی آپ ایک سمانید پت پہ ہیں آپ ایک پتشتید پت پہ ہیں تو آپ کو اپنے ویوار میں تھوڑی شالینتہ لانے چاہیے اور سمسیہوں کا سمادھان سیدھے طریقے سے کرنا چاہیے اور اس طرح سے آپ کو یہ دی کوئی سمسیہ تھی تو آپ کو ان کے عویس میں جانا چاہیے تھا صحیح سمیہ پہ جانا چاہیے تھا لیکن جس طرح سے آپ دیر رات اور نیسے میں دھوٹ ہو کر آپ نے جو ہے ایک ڈائیکٹر اور ایک بدھی جیوی جن کے گھر پہ آپ گئے ان کے پورے پریوار کو آپ نے دہشن میں کر دیا اس لئے جو ہے یہاں پر بسری بندل دوارہ ان کا پتلا دہن کیا گیا ہے اور مانگ کرتے ہیں کہ ایسے جن پتلا کے خلاف جو ہے کٹھوڑ سے کٹھوڑ کاروائی ہونی چاہیے تاکہ ایسے دوبارہ سے کوئی گھٹا نہ ہو سکے پارڈ دوارہ ہاتھ نگر میں بی جے پی کارکرتاؤں نے جلوس نکالا جلوس تھانہ روٹ سے شروع ہو کر مکھ چوک پر پہنچا یہاں پر سبھی کارکرتاؤں کے اکتریت ہونے کے بعد جلوس تریمورتی چوک گھٹگار تیراہا ہوتے ہوئے مکھ چوک پہنچا سبھی کارکرتاؤں کے ہاتھوں پر بی جے پی کا جھنڈا تھا سبھی کارکرتاؤں مدن بسٹ مردواد کانگریس پارٹی کے خلاف نارے بازی کر رہے تھے مدن بسٹ کو لے کر نارے بازی کر رہے تھے جلوس مکھ چوک پر پہنچنے کے بعد سباقہ ایوجن کیا گیا جس میں زلہ ادھاکش لیلا بسٹ باشپا پردیش ویفاق پرماری انیل ساہی زلہ مہامنطری ونود بھٹ نے سمدت کیا اور کہا کہ ودایہ کو کوئی ادھکار نہیں ہے کہ وہ شراب پی کر کسی کے گھر میں رات کو جائیں اور عبد ربھا شاہ کا پریوک کریں ٹیم انڈیا کے رن مشین ویرات کوہلی کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے یہ ویڈیو حال ہی میں جاری کیا گیا ہے جس میں ٹیم انڈیا کے پورو کپتان اسٹیڈیم کے بارے میں بات کرتے نظر آ رہے ہیں علاقی ویڈیو کے جاری ہونے کے بعد معاملہ آپ کوٹ تک پہنچ گیا ہے اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد اترہ کھنڈ ہائی کوٹ نے ستا سنگیان لیا ہے کوٹ نے اترہ کھنڈ سرکار اور کیندر کی نرندر مدی سرکار کو نوٹس جاری کر جواب مانگا ہے ویرات کوہلی کے حال ہی میں آئے ویڈیو میں اسٹیڈیم کے خراب حالت کے بارے میں بات کی گئی ہے اس ویڈیو میں کوہلی دیش میں بچوں کے لیے سپورٹس گراؤنڈ کی کمی پر بات کرتے دیکھے جا سکتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بچوں کو کھیلنے کے لیے جگہ کی کمی ہے جس کی وجہ سے انہیں گلی میں کھیلنا پڑتا ہے اور اس دوران انہیں کئی پرکار کے سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہوں نے بچوں سے بات چیت کرتے ہوئے ان کے لیے کھیل کی میدان کی کمی اور اس اکشتر کی زمینی حقیقت کے بارے میں بات کی ان کے اس ویڈیو پر اترہ کھنڈ ہائی کوٹ نے دو سبتہ میں کیندر اور راج سرکار سے جواب داخل کرنے کو کہا ہے نینی تال ہائی کوٹ نے گلی محلے میں کھیلنے والے بچوں کی کریڑا سمندی دکتوں کے معاملے میں سودہ سنگیان والی جنہیت یاجکہ پر سنوائی کی کوٹ نے سرکار سے پوچھا کی کھیلو انڈیا کے تحت کیا کوئی ایسی پولیسی ہے کی بچوں کے شاریرک وکاس کے لیے کھیل میدان بنائے جا سکیں کوٹ نے اس سمند میں سرکار کو دو سبتہ کی بھی تر جواب پیش کرنے کے لیے کہا معاملے کی اگلی سنوائی نو اکٹوبر کو ہوگی ہائی کوٹ نے اس معاملے کو گمبھیرتا سے لیتے ہوئے کند سرکار کے منسٹری آف سپورٹس اینڈ یوتھ اترا کھنڈ کے کھیل سچیو کھیل نے دیشک اور شہری وکاس سچیو کو پکشکار بنا کر انہیں نوٹس چاری کیا ہے مکہ نیہ دیش وپن سانگی اور نیہ مورتی راکش تھپلیال کی گھنٹ پیٹ کے سمکش معاملے کی سنوائی ہوئی گلی محلے میں کھیلنے والے بچوں نے مکہ نیہ دیش کو پتر لکھا تھا بچوں کا کہنا تھا کہ ان کے آس پاس کھیل کا کوئی میدان نہیں ہے جب اسکول کے بعد گلی میں کھیلنے کے لیے جاتے ہیں تو پڑوس کی آنٹے انکل ان کی بال چھپا دیتے ہیں ڈاڑتے بھی ہیں گلی میں کھیلنے سے منع کرتے ہیں بچوں نے پتر میں کہا کہ انہیں کھیلنے کے لیے ضروری سامان اور میدان اپلپد کرائے جائے بی جے بی کے پردیش ادکش مہندر بھٹ نے کہا کہ جی ٹوئنٹی کے بعد اپردان منتری وشکرما یوجنا کا لاب اترہ کھنڈے ہستش شلپ کو بھی ملنے والا ہے کوشل وکاس کی اسی یوجنا کاریگروں اور شلپیوں کے ہاتھوں کا جادو اب سموچہ وشکر دیکھے گا بچ نے پترکاروں سے باتچیت میں کہا کہ یہ یوجنا دیش کے انہ راجیوں کی بھانتی اترہ کھنڈ کے ہست کلا اور ہست شلپ سے جڑے شلپیوں کے جیون میں خوشالی اور سمردی لانے والی ہے انہوں نے کہا کہ راج کے پریپرکش میں دیکھیں تو لکڑی سے بنی ومن پرتکریاں پرتکریاں اونی شال کالین تامر شلپ رنگال کے اتباد ایپن تامے سے بنی وستویں سمیت ان اتباد ویبنک شتروں کی پہچان بنے رنگال اور باس سے بنی وستووں کی خوب مانگ ہے انہوں نے کہا کہ اب یہاں کے کاریگروں اور شلپیوں کو بھی وشکرما یوجنا میں پندرہ دن کا پرشکشن اوزار خریدنے کو سہیوگ راشی اور ویوہسائی شروع کرنے کو بینا گارنٹی کے کم بیاز پر رنگ کی سویدہ ملے گی ساتھی ان کے دوارہ تیار اتبادوں کی بکری کی چنتہ سرکار کرے گی اس سے جہاں وہ آتن نربھر ہوں گے وہیں یہاں کے ہست شلپ کی چمک بھی وشوبر میں بکھرے گے پردان منتری جی نے اترہ کھنٹ کے جو ہست کلاس ویڑے لوگ ہیں ان کو بہت بڑی سوکات انہوں نے دیا ہے اور اس کا لاو پورے راجے کو ملے گا خاص طور پر ہست کلاس ویڑے ہوئے جو جنجاتی خیتری کے لوگ ہیں ان کو اس کا نشطر سے لاو ملے گا اور سب سے بڑی ہے ایک مارکٹنگ دینے کا جو آسواسن دیش کے پردان منتری جی لیا ہے تو ہمارے راجے کے اندر تامے کے برطن برانے کا مشہر ہو چاہے ہمارا جنجاتے پدروکڑا ہے چمولی کا جو دورست چھتر ہے ان ہی بستروں کا بڑی مہترہ میں وہاں اترہ ہوتا ہے اس کا لاو ملے گا چھوٹے ادھیمی چاہے وہ موچی ہے نائی ہے اپنے مٹی کے کھلونے بنا روالے ہیں ان سب کو اس کا لاو ملے گا پردان منتری جی کا اترہ کھن راجے کی اور سے ہم ان کا دھنے بات کرتے ہیں اگلے مہینے پی ایم موڈی کا پیتھورا گھر دورہ پرستاویت ہے جس کو لے کر بی جے پی کے پردیش ادھیکشو مہندر بھٹ نے حال ہی میں پیتھورا گھر کا دورہ کیا انہوں نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ الموڑا لوگ سبا کی ایک ریلی بھاری بارش کے کارن استھگت ہو گئی تھی جس کو لے کر انہوں نے پردان منتری سے آگرہ کیا ہے کہ پردان منتری کے آنے پر اس ویشال ریلی کا آیوجن کیا جائے جو اپنے آپ میں احتیاسک ریلی ثابت ہوگی انہوں نے یہ بھی جانکاری دیکھ کہ پردان منتری کا ناران آشرم آنے کا کارکم ہے جہاں کبھی وہ 1995 میں آئے تھے وہاں کے لوگ پردان منتری کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں جو پارمپرک طریقے سے ان کا سواگت کریں گے اور یہاں پر دھیان کے اندر میں پردان منتری موڈی اپنا سمیہ بھی پردان منتری کے دورے پر ہم علموڑا لوگ سبا کی جو بڑی ریلی ہے وہ پردان منتری کے دورے پر تو میں پردان گیا تھا ہم نے ریلی کی تیاریو کی سندر میں پرانومی چرچہ پرانوم کی ہے اس کے ساتھ ہم ناران آسرم ہی میرا جانا ہوا اور جیسی جانکاری ملے کی انیس سو پچپن میں موڈی ناران آسرم رکے تھے ان کا وہاں پر جانا ہوگا مجھے بتاتے خوشی ہے کہ پورا جنجاتی کا چھتے جنجاتی کے لوگ نے اپنی جو پرمپرہ کی پوساک ہے بادی انتریں اس کا موڈی جی کے سواگت دیرہ دون میں لگاتار دینگو کے ماملے بڑھ رہے ہیں ہر دن بڑی سنکھیا میں ماملے سامنے آ رہے ہیں وہی وکاس منتری پریمچندر اگروال نے بتایا کہ جس طرح سے دینگو کے ماملے بڑھ رہے ہیں ہم اس پر کابو پانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں پھر چاہے نگر نگم ہو یا پھر شہری وکاس ویبھاگ سبھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس استطیب پر کابو پایا جا سکے وہی دینگو کے ماملوں کو کیسے رکا جائے کس طرح سے اس استطیب پر کابو پایا جائے اس کو لے کر پردیش سرکار اور سواس ویبھاگ اپنے اس طرح پر تیاری کر رہے ہیں باوجود اس کے نگر نگم کشتر میں دینگو کابو میں نہیں آ رہا ہے اور اس کے سب سے بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے صحیح طرح سے فاغنگ کا نہ ہونا تو یہ چیزیں اگر ہو جاتی ہیں تو دینگو کے جس طرح سے دینگو بڑھ رہا ہے اس کو روکا جا سکتا ہے دینگو کا میں یہ مان کے چل رہا ہوں کہ پورے دیش بھر میں اس میں اس کا بہت پرکوپ چل رہا ہے میں بھی پرسوں دل لی تھا تو وہاں میں نے جان کری لی وہاں بھی دینگو آپ جیسے ورشٹ جو ہمارے میڈیا کرمی ہیں ان کے مادیوں سے بھی جان کری ملتی ہے کہ بیہار میں انہیں پورے پردیشوں میں اس پرکار کا دینگو کا پرکوب بڑھا ہے ہمارے یہاں بھی دیرہ دن کے اندر اور پورے ہرگوار اور کچھ شیطروں میں اور بھی بڑھا ہے حالکہ ہم لوگ پریاثرت ہیں کہ کیسے اس پہ ہم لوگ ننتن کر سکیں صاف صفائی کی بات ہو فاؤگنگ کی بات ہو یا پھر جو ہمارا جل بھراو کہیں ہیں اس میں لاروہ اتپن ہو رہا ہو اس کو نشٹ کرنے کی بات ہو سواستو بھی بھاگ ہی اس میں لگا ہے شریف بھکاس بھی بھاگ بھی لگا ہے اور پوری طرح سے ہم لوگ اس کی منٹرنگ کر رہے ہیں میرے دوارہ بھی لگاتا ہے اس کی بیٹھ کے لی گئی ہے مانے مکہ منتری جیسے بارے میں گمبیر ہیں مانے سواستو منتری بھی لگے ہیں اور پورے پردیش کے تمام عدی کاریوں کو نردیشت کر دیا گیا ہے اس کو یود دستر پہ ہر ستھان پہ جہاں جہاں وہ ہے اس پہ چاہے جن جاگرطہ آبیان چلانا ہو چاہے لاروہ لشٹ کرنے کی باری ہو چاہے فاغی دیرہ دون میں پھیلتے ڈنگو کو رکھنے کے لیے نگر نگم دیرہ دون میں ایک بڑا فیصلہ لیا ہے نگر نگم نے گھروں یا اس کے آس پاس کے کشتروں میں لاروہ پائے جانے کی استطیق میں اب ایک لاکھ روپے کا جرمانہ لگانے کی بات گئی ہے نگر آیوکتہ منج گویل نے بتایا کہ بڑھتے ڈنگو کے کارنوں کی جانچ کے دوران یہ پایا گیا کہ لوگ جیموں کی لگاتار اندیکھی کر رہے ہیں خاص طور پر نیجی سمپتی اور سنسطانوں میں پانی کا جمعہ دیکھنے کو ملا ہے جو کی ڈنگو کے پنپنے کا ایک مکھے کارن ہے اور اسی وجہ سے چالان کی رکم کو بڑھانے کا فیصلہ نگم نے کیا ہے وہاں اسی قرم میں اب تک کل پانچ لاکھ روپے تک کے چالان کاٹے جا چکے ہیں رام نگر میں بھی اب دنگو بیماری نے تیزی کے ساتھ اپنی دستک دینے شروع کر دی ہے اس کے بعد جہاں ایک اور اب لوگوں میں اس بیماری کو لے کر ڈر پیدا ہو گیا ہے تو وہیں سراس ویبھاگ اور نگر پالی کا پرشاسن نے کمر کسنی شروع کر دی ہے اس بیماری کو لے کر نگر پالی کا پرشاسن دورا رام نگر کے ویبن علاقوں میں جہاں ایک اور صفائی ابھیان چلایا جا رہا ہے تو وہیں کیٹ ناشک دوا کا بھی چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے رام نگر میں لگاتار بڑھ رہے ڈینگو مریضوں کی سنکھیا کو گمبیرتہ سے لیتے ہوئے زلادکاری وندنا دورا اس معاملے میں سراس ویبھاگ کے عدکاریوں کو دشا نردیش جاری کر دیے گیا ہے جس کے کرم میں مکھ چکت سا عدکاری نینیتال ڈاکٹر بھاگی رتی جوشی نے رام نگر میں ڈینگو بیماری کی روک تھام کو لے کر جہاں ایک سرکاری اسپتال کے عدکاریوں کو دشا نردیش جاری کیے تو وہیں انہوں نے اس زمد میں ورسٹ چکت سا ڈاکٹر پرشاند کوشک کو ڈینگو کا نوڈل عدکاری نے اکتیا ڈینگو کے نوڈل عدکاری ڈاکٹر کوشک نے زمد میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ رام نگر میں لگاتار ڈینگو مریضوں کی سنکیہ بڑھ رہی ہے انہوں نے بتایا کہ جہاں ایک اور سرکاری اسپتال میں ڈینگو کے کافی مریض آ رہے ہیں اور ورطمان میں اسپتال میں کئی مریض بھرتی بھی ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ رام نگر کے کچھ پرائیوٹ چکت سالہ میں بھی ڈینگو کے مریض لگاتار بڑھ رہے ہیں مسوری میں کانگریس کمیٹی اور راج آندولنکاری سنگٹھن دورہ انکیتہ بھنڈاری ہتیکان کی پونیتتی پر شہید اسطل جھولا گھر پر انکیتہ انکیت بھنڈاری کے چتر پر پوشپ ارکیت ارپیت کر شدہنجلی ارپیت کی گئی اس کے بعد کینڈل مارچ نکال کر انکیتہ بھنڈاری کے آتما کی شانتی کے لیے پراثنہ کی گئی اس افسر پر شہر کانگریس ادھاکش آمید گپتہ نے کہا کہ ایک ورش بیچ جانے کے بعد بھی انکیتہ بھنڈاری کو نیائے نہیں مل پایا ہے اور اس کے پرجن آج بھی نیائے کے آس لیے دردر بھٹک رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس وی آئی پی کا نام بھی اجاگر کیا جانا چاہیے جسے بچانے کے لیے سرکار اس حتیکان کا خلاصہ نہیں ہونے دے رہی ہے رامنگر استطر راجکی مہا ویدیالہ مہیلہ پروفیسر دو ستمبر کو سندگد پرستیتیوں میں لاپتہ ہو گئے تھے اس ماملے میں رامنگر کوتوالی پولیس میں لاپتہ مہیلہ پروفیسر کو کاشی پرکشتر سے سکوشل برامت کر لیا گیا ہے اور اس سے پوشتا شروع کر دی ہے مہیلہ پروفیسر کے لاپتہ ہونے کے بعد سے ہی پرجن اور پولیس لگاتار ان کی خوشبین کر رہی تھی لیکن سپلتہ حاصل نہیں ہوئی اس ماملے میں رامنگر کوتوالی پولیس میں مہیلہ پروفیسر کو کاشی پرکشتر سے سکوشل برامت کر لیا گیا آپ کو بتا دی کہ دو ستمبر کی صبح مہا ویدیالہ میں ونسپتی ویگیان ویباگ کی پروفیسر ڈاکٹر رچہ پنیٹھا اپنے گھر سے کالیج ڈیوٹی کے لیے نکلنی تھی لیکن کالیج نہیں پہنچیں کالیج نہ پہنچنے پر کالیج پرشاسن دورہ اس کی جانکاری ان کے پرجنوں کو دی گئی تھی جس کے بعد مہیلہ پروفیسر کے پتا نے اپنی بیٹی کی کمشد کیوی کوتوالی میں ترج کر آئی تھی اس ماملے میں پولیس اور مہیلہ پروفیسر کے پرجن لاپتہ مہیلہ پروفیسر کو کھوجنے میں لگے ہوئے تھے پولیس اس لاپتہ مہیلہ پروفیسر کو کاشی پورچھے سے اب اس نے برامت کر لیا ہے ڈیگری کالیج کی ایک پروفیسر جس کا نام ریچہ پونیٹا ہے اور جو مسنگ ہو گئی تھی اس کے فادر کی طرف سے ایک تحریر پرابت ہوئی تھی ہمارے دورہ اس کو کاشی پورچھے برامت کر لیا ہے اور اس سمند میں ہمارے دورہ پوچھت آج کار اگر امکار ہوئے کی جاری ہے رازدانی دہرہ دون میں زمینوں کے فرجی وارے کے معاملے تھمنے کا نام نہیں دے رہے آئے دن زلہ دکاری سونکا کو زمینی فرجی وارے سے سمند کئی شکایتیں پرابت ہوتی ہیں خاص طور پر ویوادت بھومی کی شکایتیں زلہ دکاری کے زیادہ تر سنگیان میں آتی ہیں ان شکایتوں کے آدھار پر یہ کہنا بلکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ دہرہ دون میں بھوم آفیاؤں کو روکنے میں پرشاسن پوری طرح سے ناقام ثابت ہوا ہے جاتا ہے لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آکر کب تک پرشاسن ان دھو مافیاؤں پر گاج گرانے کا کام کرے گئے جیسے میں نے بتایا کہ پہلے سے ہی لینڈ میں دو تین کٹیگری ہیں ایک تو جو ہوگیا فرجی وارہ ہوئی وہ تو ایک الگ جانس ہماری چل ہوئی اس کے علاوہ انپوسونی فکیشن کیا کہ لینڈ کسی اور تھی کسی اور نے آ کے یہاں پر جسے آج ایک شکایت اس کی یہ ہو گیا انپوسونی فکیشن کا ایک ہو گیا کہ کسی نے لینڈ بیچ بھی لیکن وہاں پہ لینڈ ہے ہی نہیں اس کا قبضہ نہیں ہے اب وہ قبضہ لینے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں کہ کہاں ہماری لینڈ تو اس طرح کی الگ الگ کیٹیگریز ہیں اور ان سب میں کہیں نہ کہیں فرجی وارہ ہے کہ کس طرح سے لینڈ بیچی گئی اور پھر قبضہ کو نہیں ملا کر تو ہم الگ الگ طرح سے اپنے ازی ایمز اور ہمارے تحسیل آفیس اور ریجسٹر آفیس ان کو دیکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میکسیمم جو سہولیت ہے لوگوں کے دیرادون ایس ایس پی اجیس سنگھ ایکشن میں نظر آ رہا ہے انہوں نے دو تھانہ پروہاریوں کو آدیشوں کی اوہلنا کے معاملے میں دو کوتوال پولیس کو کاریلے میں اٹیچ کیا دراصل دھوکہ دھڑی آرثک اپرادوں سے سمبندت شکایتی پرارتنا پتروں پر پرارمبک جانچ کر ریپورٹس کو اچھا دھکاریوں کے سنگیان میں لانے کے بعد ہی ابھیوگ پنجکرت کیے جانے کے سمبند میں نردش دیے گئے تھے لیکن آدیشوں کے اوپرانت بھی پرباری نرکشک کوتوالی نگر اور پرباری نرکشک رائے والا دورہ اچھا دھکاریوں کے سنگیان میں لائے بینا اپنے اپنے تھانوں میں دھوکہ دھڑی سے سمبندت ابھیوگ پنجکرت کیے گئے جس کے بعد یہ پوری کاروائی کی گئی دراصل شہر میں کرائم ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے دہرہ دون ایس ایس پی اجہ سنگ نے اپرادوں کے ابھیوگوں کی سمکشہ کی جس میں پایا گیا کہ کئی ابھیوگ کئی وقت سے لمبت ہیں اور بینا پرارمبک جانچ کے ہی پنجکرت کیے گئے جس کا سنگیان لیتے ہوئے ایس ایس پی نے دونوں تھانہ پرباریوں کو پولیس کارالے میں سمبند کیا سادھی سبھی تھانہ پرباریوں کو نردشت کیا گیا کہ گمبیر اتوا مہدپون اپرادوں کو پنجکت کرنے سے پور اچھا دھکاریوں کے سنگیان میں ایسے اوش لائے جائے آدیشوں کی اوہلنا کرنے والوں کی ورودھ سخت درناتما کاروائی کی جائے جی بی پنت انجینئرنگ کالج میں ویتن ویسنگتی کو لے کر دیا جا رہا اندولن بیسویں دن بھی لگاتار جاری رہا اندولن کر رہے کالج کے کارمکوں کا کہنا ہے کہ جس طرح سے کالج پرشاسن دوارہ ان کی مانگوں کو نہیں مانا جا رہا ہے جس کے کارن وہ لگاتار آندولن کرنے کے لیے ویوش ہیں اور لگاتار پچھلے بیس دنوں سے کار بہشکار پر چل رہے ہیں آندولن کر رہے کارمک نے بتایا کہ آندولن سے پور وہ انہیں سترہ ہزار روپے پرتی مہا ویتن کالج پرشاسن کے اور سے دیا جا رہا تھا مگر اب سبھی کرمشاریوں کو آؤٹسورسنگ ایجنسی کے مادیم سے نیوکتی دی جاری ہے جس کے بعد اب کارمکوں کا ویتن آدھا کر دیا گیا ہے اب ان کے اوپر پریوار کا پالن پوشٹ کرنے کا سنکت گہرانے لگا ہے انہوں نے بتایا وہ لگاتار شاسن پرشاسن سے مانگ کر رہے ہیں کہ انہیں پورو کی بھانتی پیارڈی کے مادیم سے ویتن دیا جائے جس سے ان کی ویتن ویسنگتی کی سمسیا کا سمادھان ہو سکے پھر اس بولیٹن میں فلال اتنا ہی لیکن خبروں کا سفر لگاتار جاری رہے گا جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ